میں اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنا چاہتا ہوں دلکل رکھیں کوئی منا نہیں ہے لیکن آپ کے علاقے میں اس کو بار ہمارے کے یزید ہی نہ منا دیں خیئے اور رکھ لو ورنہ یزید نام رکھنا منا نہیں ہے حضور کے تئیس انہوں تابعین کے نام یزید ہے لیکن آپ کے ملکوں میں جو کہ شیعت کا دیادہ دور ہے نا اور ان کی گمراہی کے اثرات دیادہ ہیں لہذا نعوذ باللہ ویسی نام کا بجلہ لیں یہ تو تم لوگ سننی ہو نا سنو نا انہوں نے کہا تو ایک ملنگ جو بھنکہ چار پیالے پی کے کھڑا وہ بھی کہتا ہے پنجہ دے بارہ اندھر صدقہ پنجہ دن اور بارہ امام تمہیں اپنے امام ببکر کا نام آتا ہے بس اپنے آپ پہ امتحان میں نہ ڈالو بلا بجائے ایک چیز سے فتنہ مہلا ہو تو ہکمہ شیعت کا جس پر عمل نہ کیے گئے حضور چاہتے تھے کعبہ شریف کو گرا کے دوبارہ بنائیں لیکن آپ نے فرمیا ہے انشاءاللہ قوم ایک حدیث اسلام اگر آپ کی قوم نہیں نہیں اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبہ گرا کے بناتا لیکن لوگ کہیں گے اللہ کے ربی نے کعبہ ہی گرا دیا اس لیے مسئلہ نکلا کہ اگر کسی وجہ سے فتنہ بھیلتا ہو اور وہ جائز بھی ہو چھوڑ دو تصویر کی ضرورت نہ ہو تو نہیں لینی چاہیے کو بعد اور بعد ڈیجیٹل تصویر یعنی کو بائی دو ایرہ سے اجازت دیتے ہیں ضرورت ہو کہ دین پہنچانا ہے تملید کرنی ہے درس پہنچانا ہے تو وہ تو ایک خالص ضرورت ہے بلا ضرورت نہیں ہے کہ سلفیاں بناتے پھر ہو وہ کسی کی بیوی کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ سلفی بن رہی ہے وہ سلفیاں نہیں ہوتی ہے وہ سلفی ہوتی ہے سلفیاں جو آگ کے آر اوپر ہکے کی اوپر رکھتے ہیں یہ وہ سلفی ہے جو آگ کے سبب بنتی ہے بل باقی اور حراتت ہوتی ہے شیعہ کافر اے مسلمان ہے اللہ کو پتا ہے مجھے کیا پتا ہے شیعہ کی کوئی ایک قسم ہے کہ ہم ایکسری کر کے دیکھ رہے ہیں تین سو ساٹھ قسم موٹی بات یاد رکھو جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے بی بی عائشہ کو گالیاں دیتا ہے کافر میں صدیق کی صداقت کا منکر ہے وہ کافر میں باقی تو کئی قسمیں ہیں ان کی ہم سب کی تحقیق تھوڑی کرتے پھریں گے ایک امام صاحب بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہیں ہے جو کہتا ہے اللہ معاف کریں اس کو قوم امام صاحب سے پوکہ کریں قبر کا عذاب تو قرآن میں ہے امام صاحب کا عذاب الگ ہے یہ عذاب الگ ہے اسی طرح وَنَذِيْكَنَّهُمْ مِنَ الْدُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ امام صاحب سے کہا توبہ کا عذاب قبر کا ملکر لعود بللہ کافر ہوتا ہے عذاب الْقَبْرِ حَقٌ لَا يَنْكِرُهَا اِلَّا غَالٌ عَوْزِيْنُ یہ امام اربع کا فتوہ ہے توبہ کرو